جن کی بیاد میں یہ کنونشن کا اتمام کیا گیا علی جناب پادری منیر صاحب ہم ان کو خراجی تحسین پیش کرنے کے لیے اپنے سروں کو خداون کے حضور جکا دیں اور دعا مانگیں اے پاک خداون ہم تیرے خادم پادری منیر صاحب کی ساری خدمت کے لیے جو دنیا میں رہ کر اس نے کی تیرا شکر کرتے ہیں اس کی خدمت کے وسیلہ سے اسے آسمان پر اپنی جماعت میں شریک کر اور جس طرح اس نے زمین پر رہ کر تیرے نام کو جلال دیا اس جلالی کلیسیہ کے ساتھ مل کر بھی تیرے نام کو جلال دینے کا باعث لیکن اے خداون اس کے جانے کے بعد ہم سب غم کی حالت میں ہیں اور تیری منت کرتی ہیں کہ ہم سب کو اور خاص طور پر اس کے خاندان ایک ایک بیٹی ایک ایک بھائی ایک بیٹا ایک ایک بچہ سب کو تسلی اتمنان سبر جمیل اتا فرما اور یہ زندگی جو تُو نے ہمیں اس زمین پر دی ہے توفیق دے کہ ہم تیرے نام کو جلال دینے کے لیے گزار سکیں کیونکہ ہم سب نے بھی جانا ہے کیونکہ یہ ہمارا دیس نہیں یہ ہمارا وطن نہیں یہ ہماری جگہ نہیں اور جو وقت آئے خداون ہمیں دیا گیا ہے اس کو تیرے لیے گزار سکیں تاکہ آئے خداون ہم تیرے اس زمین پر گواہ ٹھہریں اور ہماری خدمت کے وسیلہ سے بہت سے لوگ تیرے قدموں میں آئیں جس مقصد کے لیے تُو نے ہمیں زمین پر بھیجا اور زندہ رکھا ہوا ہے پاک خداون تو دعا کو سن تیرے پیارے اور مقدس نام میں مانگ لیتے ہیں آمین بیٹھ چھے میرے بھائیو جو ہوانوں کے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں انہیں ہوانوں کے بیٹے کہا جاتا ہے اور جو انسانوں کے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں انہیں انسانوں کے بیٹے کہا جاتا ہے اور جو خدا کے گھر میں پیدا ہو اسے خدا کا بیٹا کہا جاتا ہے بائیو المقدس میں سے آپ نے خداون کے زندہ پاک کلام کی تلاوت سنی اس سے پہلے کہ میں اس مضمون کی طرف بڑھوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ لفظ خدا کے موں سے نکلے تو بائیو المقدس بن جاتی ہے لفظ موسیٰ کے موں سے نکلے تو تورائیت بن جاتی ہے لفظ داؤت کے موں سے نکلے تو زبور کی کتاب موں سے نکلے تو نبیوں کے صحیفے بن جاتے ہیں لفظ رسول اکرم حضرت محمد صاحب کے موں سے نکلے تو قرآن مجید بن جاتا ہے اور اگر مسیح یسو کے موں سے نکلے تو انجیل مقدس بن جاتی ہے اور میں اسی کی بشارت دینے کے لیے یہاں پر آپ کے درمیان حاضر ہوا ہوں یہ حصہ جو پاک کلام میں سے ترابت کیا گیا یہ یہنہ رسول کی انجیل میں سے لیا گیا ہے اسی یہنہ رسول کی انجیل میں سے جو مہر علمِ الہیات تھا جس نے یہودی درسگاہوں میں تعلیم حاصل کی جو یہودی تھا اور یونانی اور عبرانی زبان پر اسے عبور حاصل تھا جس نے اپنا جوانی کا وقت اپنے خدا مند کو دیا اور خدا مند یسو مسیح اس سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے یہ وہی شخصیت ہیں جنہیں یسو کا شاگرد ہونے اور اس سے پیار کی وجہ سے تین بار زہر دیا گیا زہر مر گیا لیکن یہنہ رسول زندہ رہا جب اس نے پانچ سو کی تعداد کا چنو کیا تو اس میں بھی یہنہ موجود تھا جب اس نے ایک سو بیس کی تعداد کا چنو کیا تو اس میں بھی یہنہ موجود تھا جب اس نے ستر کی تعداد کا چنو کیا تو اس میں بھی یہنہ موجود تھا جب اس نے بارے شاگردوں کا چنو کیا تو اس میں بھی یہنہ موجود تھا اور جب اس نے تین کا چنو کیا تو اس میں بھی یہنہ موجود تھا اور جب صلیب پر لٹکایا گیا تو اس وقت بھی صلیب کے نیچے یہنہ اکیلا نظر آتا ہے میرے عزیزوں اسی لئے میں نے اس مضمون کے لئے یہنہ رسول کی انجیل سے حوالے کا انتخاب کیا ہے جس نے بڑی علم الہی کی روز سے میرے یسو مسیح کو پیش کیا ہے مقدس جب لوکرسول کی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ پیشنگوئی جو کئی ساتھ سو سال پہلے بیان کی گئی تھی جس کے بارے میں کئی سو سال پہلے سے بشارت دی گئی تھی وہ مقدس لوکرسول کی انجیل میں وہ پھوری ہوتی ہے کہ خدا کا کلمہ مسیح یسو مجسم ہو کر دنیا میں آیا کامل انسان بنا کامل خدا تھا اور کامل روح میں وہ آج بھی ہمارے درمیان کام کر رہا ہے اور ہم نے اسی مسیح یسو میں اپنے باپ کو دیکھا کیونکہ مسیح یسو اسی لیے دنیا میں آیا تاکہ باپ کو لوگوں پر ظاہر کر سکے اور مقدس یہونا رسول یہی چیز ہے جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہے کہ ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جیلال کہ وہ ہمارے درمیان آ گیا اور ہم نے اس کو اپنے درمیان دیکھا بلکل بلکل اسی طرح کہ ایک آدمی جو محلوں پر تہل رہا تھا اس نے نیچے نگاہ کی تو جھاریوں میں ایک چمکتی ہوئی چیز دیکھیں اور وہ خوش تھا کہ یہ کوئی ہیرہ ہے اور میں آج بہت زیادہ امیر ہو جاؤں گا اس ہیرے کو حاصل کر کے کیونکہ وہ بہت چمک رہا تھا وہ جلدی سے نیچے اترا اور نیچے اتر کر اس نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی تو وہ ایک شیشہ تھا جو سورج کیے ساری روشنی کو منقص کر رہا تھا تو بلکل اسی طرح میرا یسو مرسی دنیا میں مجسم ہو کر آیا تاکہ خدا ان کے نور کو خدا ان کی روشنی کو جس طرح وہ تاکہ تاکہ ہے اس کی روشنی کو یہاں زمین پر منقص کر سکے پھیلا سکے لوگوں پر ظاہر کر سکے اس کی قدرت کو اس کے موجزات کو اور اس کی تمام قدرت کو لوگوں کے سامنے پیش کر سکے اسی لیے کسی شاعر نے کیا ہی خوب اس کے بارے میں کہا ہے کہ ظاہر کی آنکھوں سے نہ تماشا کرے کوئی ہو دیکھنا تو دیدہ دل روا کرے جب تک آپ روحانی طور پر اس کو سیکھنے کی کوشش نہیں کریں گے یہ حقیقت آپ کے ذہن میں نہیں آسکے گی کیونکہ علاہ حضار علوہ حضار کی معمولی علاہ صفات علاہ کمالات علاہ حقائط اور علاہ بیدوں اور لازوں کی اکاسی خدا یسو مسیح اس کا جہور خدا کا جہور ہے اس کی ذات خدا کی ذات ہے جس جنس کا خدا اسی جنس کا مسیح یسو اور کسی شاعر نے اس کے بارے میں خیائی خوب کہا ہے کہ طریقت میں بشر کہیے حقیقت میں خدا کہیے یہ طریقت میں انسان ہے لیکن اپنے اللہ ہی کاموں کی وجہ سے موجزات کی وجہ سے کمالات کی وجہ سے وہ خدا ہے خدا کی علوہ مسیح یسو میں ایک بشری نام ہے جو مریم مقدس کو اس کے پیٹ میں پڑھنے سے پہلے جبریل فرشتہ نے اس کو کہا کہ تو اس کا نام یسو رکھنا وہ معلود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا تجھے کوئی اجازت نہیں کہ تو کوئی دوسرا نام رکھ سکے وہ انسانی جامعہ میں زمین پر ظاہر ہوا دو ہستیوں کا اتحاد مظہر خدا کہلائی اسی میں مسیح یسو بڑی ہستی دنیا میں آئی اور میں دلاور چیمے کے علاقے کا پاس بان ہوں پادری صادق دلاوری کے نام سے لوگ واقف ہیں اتنی بات کہنے سے مجھے دلاوری صاحب کا وہ شیر یاد آگیا ہے اور میں آپ کے سامنے بھی بیان کرنا چاہتا ہوں میں اکثر 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 یہ بات کہتا ہوں کہ میں اس کے پاؤں کی راک بھی نہیں وہ بہت بلند پاس بان تھا بے شک لوگوں نے اس کی عزت نہیں کی لیکن وہ خداون کا خادم تھا اور مفخر محسوس کرتا ہوں کہ میں اس کی جگہ پر خدمت کرنے کے لئے آیا ہوں انہی کا ایک شعر میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں بطن مریم سے جمال کبریہ پیدا ہوا بطن مریم سے جمال کبریہ پیدا ہوا پیکر آدم آدم کا خدا پیدا ہوا کیوں نہ صادقات کے دن کو بڑا دن سب کہیں سارے عالم میں سب سے بڑا پیدا ہوا میرے عزیزوں مسیح یسو کی بادائش مسکرائٹوں اور خوشیوں سے بری ہوئی ہے بلکل اسی طرح جیسے خزام بہار آجائے کہ خالق و مالک منجی دو عالم سرور کائنات کون و مکان محبت کا مبدہ کلمت اللہ اور رو اللہ مجسم ہو کر دنیا میں آیا گویا یسو میں خدا کا خیمہ ہمارے درمیان آگیا یعنی خدا کے انتظام کی ترتیب جو اصل سے تھی دنیا میں آئی یسایہ نے اسے پہلے سے پشینگوئی کے طور پر پیش کرتے ہوئے کہا سارے سات سو سال پہلے اس کی پیدائش سے اس نے بیان کیا ہے کہ وہ کمواری مریم قدسہ کے وسیلہ سے دنیا میں آئے گا اور یسایہ نبی نے ایک اور حصہ میں اس کے بارے میں کہا ہے کہ وہ یسی کے خاندان سے اور یسی کا جب خاندان میں کہتا ہوں کہ یہ دعوت کا والد دعوت کا باپ میں اس کی بات کر رہا ہوں دعوت نبی کے بات کر رہا ہوں اس کا والد یسی وہ یسی کے خاندان سے ہوگا اور توریت شریف میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ یعقوب سے نکلنے والا ستارہ ہے وہی ستارہ یسی مسی جس نے ان مجوسیوں کی رہنمائی کی اور ان کو منزل تک پنچانے میں ان کا مددگار ہوا اسی یسی نے دنیا میں آ کر اس بات کا اعلان کیا کہ رہا حق اور زندگی میں ہوں کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا بہتر ٹکانہ بہتر منزل اور خدا تک پنچانے کا میں آپ کا وسیلہ ہوں اور اسی کے بارے میں تو ریت میں سے میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے کہ وہ یعقوب سے نکلی ہوئے ایک ستارہ ہے میٹا نبی اس کے بارے میں بیان کرتا ہے ہم میں پیدا ہوگا یہ سب جو میں بیان کر رہا ہوں یہ اس کی پیدا سے پہلے کے پشین گو یہاں جو نبیوں اور صحیفوں میں اس کے بارے میں بیان کی گئی ہیں وہ بیان کرتا ہے کہ اس کا جائے پیدا ش بیت تل ہم ہوگا اور اس کا مصدر زمانہ سابق ہاں قدیم اللہ یام سے ہے وہ ازل سے ہے یہ نہیں کہ مریم قدسہ سے پیدا ہوا اس وقت سے ہے نہیں اس کا مصدر زمانہ سابق ہاں قدیم اللہ یام سے اور جب میں قدیم اللہ یام سے بیان کر رہا ہوں تو یہ ایک ایسی حد ہے جس کی کوئی حد نہیں مثال کے طور پر یہ چرچ کی دیوار ہے یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے اور وہاں تک ختم ہوتی ہے لیکن جس بات کا میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اس کی شروع ہونے کی بھی کوئی حد نہیں ہے اور ختم ہونے کی بھی کوئی حد نہیں ہے ان ایمانوں میں مقدس میں کا نبی نے بیان کیا ہے کہ اس کا مصدر زمانہ ثابت ہاں قدیم الایام سے ہے کئی سو سال پہلے یہ بے نظیر طفل مزائدہ کو بیت الہم میں اور قدیم الایام سے بیان کیا گیا ہے مریم مقدسہ کو جبریل فرشتہ نے پیغام دیتے ہوئے کہا کہ تو اس کا نام یسو رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا یہ برگزیدہ بیتا ہوگا اور مالود مقدس خدا کا بیتا کہلائے گا مقدسہ مریم نے جب سنا تو وہ حرام دہ گئی اس نے اس بات پر جواب دیا یہ کیسے ہو سکتا ہے میں تخلیق عالم کے قانون کو جانتی ہوں میں جانتی ہوں کہ خدا نے مٹی بھٹ بھٹ بنایا اور بھٹ بنا کر اس نے زندگی کا دم پھونکا اور آدم جیتی جان ہوا اور یہ میں تخلیق کے پہلے قانون کو جانتی ہوں میں جانتی ہوں کہ جب دوسرا قانون تخلیق عالم کا جو قائم کیا خدا نے وہ یہ تھا کہ آدم پر میٹھی نید بھیجے اور اس کی پسلی میں سے نکال کر ہوا کو تیار کرے میں دوسرے قانون کو بھی جانتی ہوں میں تخلیق عالم کے تیسرے قانون کو بھی جانتی ہوں کہ اس نے اجازت دی کہ آدم اور ہوا مال آپ کریں اور ان میں سے بچے پیدا ہوں جیسے میں اور اب جو قانون تُو میرے سامنے رکھ رہا ہے جس پیغام کو تُو میرے پاس لے کر آیا ہے یہ ماننے میں نہیں آتا یہ ناممکن ہے لیکن جبریل فرشتہ نے کہا یہ خدا ون پر آسان ہے خدا ون کر سکتا ہے وہ ناممکن کا ممکن خدا ہے وہ جہاں نہیں بہتا وہاں سے کٹتا ہے اور جہاں نہیں بکھیرتا وہاں سے اکٹھے کرتا ہے تجھے ماننا پڑے گا اور تجھ سے پہلے زکریہ نبی نے بھی اس بات پر اتراز کیا تھا جب وہ حیکل مقدس میں موجود تھا اور اس کو پیغام دیا گیا کہ زکریہ تیرے گھر ایک بچہ پیدا ہوگا اور اس نے اس بات پر مزا کر آیا کیسے ہو سکتا ہے میں بودا میری بیوی علی شباب بودی یہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن جبریل نے کہا کہ میں خدا من کی طرف سے یہ سندیس سالہ کر آیا ہوں یہ ہوگا خدا نام ممکن کا ممکن خدا ہے اور کیونکہ تُو نے اس بات کو نہیں مانا نہیں تسلیم کیا تجھے سزا یہ دی جاتی ہے کہ جب تک وہ بچہ تیرے گھر میں پیدا نہ ہو لے اور اس کا نام نہ رکھا جائے تیری زبان بند رہے گی اور ایسا ہوا جب زکریہ کے گھر یہ یا نبی پیدا ہوا اور اس کا نام رکھنے کا وقت آیا تو اس نے زکریہ نے ایک تختی مقوائی اور اس پر یہنہ نام لکھا اور نام لکھتے ہوئی اس کی زبان کھل گئی اور وہ بات پوری ہو گئی جو اس کو حیکل مقدس میں جبریل فرشتے نے کہی تھی کہ جب تک تیرے وہ بچہ پیدا نہ ہو لے تیری زبان بن رہے گی اور مریم اگر تو نے بھی ایسا یقین نہ کیا تو ایسا ہو سکتا ہے اس لیے اس نے کہا کہ جبریل فرشتے تیرے قول کے موافق ہو اور اس کے گھر وہ بچہ پیدا ہوا میرے عزیزو ساری یہودی قوم بنی اسرائیل ایک بادشاہ کا انتظار کر رہی تھی جو مسیح یسو میں ظاہر ہونے والا تھا صفات الہیہ کی تنویر آدم کی تصویر حیات عبدی کی تدبیر کلام کلام مجسم جب جلوہ فگن ہوا تو آسمان اسی کا جلال ظاہر کرتا ہے فضا اسی کی دستکاری دکھاتی ہے رات اور دن کا انتظام اسی کا تار اس میں گونجتا ہے تموج و تلاتم سلام اور ابشاروں کے شور و خروش میں اسی کی آواز سنائی دیتی ہے تہم انسان کا دل اس عام قسم کی حضوری سے مطمئن نہیں اگر کہ بڑے بڑے علماء نے بڑے بڑے فضلاء نے زخیم تصانیف لکھیں فسی اور سکاری لیں کی جو اس بات کی شہادت ہے کہ خدا ہے جو مسیح سو میں ظہر ہوا ہر جگہ پر حاضر اور ناظر ہے پھر بھی انسان کو اتمنان قلب نصیب نہ ہوا اور اس نے حضرت عیوب کی اسی آواز میں یہ الفاظ کہے کاش میرا خالق جو مجھ پر آش کارہ ہوتا تاکہ میں اپنے دکھوں کے افسان اسے کہسن آتا اور وہ میری مشکلات میں میرا سلاکار اور مشیر ہوتا اور میرے رنج و عالم کے ایام میں اپنی ہمدردی کے ہاتھ سے میری آنکھوں کے سب غم کے آنسوں پوچھ دیتا یہ مقدس عیوب کی عرضو ہے اور فلحقیقت بشش میں خود سامنے دیکھے یہ پوشیدہ اور درینہ طرف دعود نبی چوتھ زبور کی چھٹی آیت میں بھی بیان کرتے ہیں آئے خدا تو اپنے چہرہ کا نور ہم پر جلوہ گر فرماؤ تاکہ مال کے حقیقے کے چہرہ کو بنقاب دیکھ سکنے اور چونکہ علامہ اقبال مسیحی سکولوں کا پڑھ ہوا ہے اس نے تمام بائبل مقدس کی تعلیم میں سے سیکھتے ہوئے یہ شیعر بیان کیا ہے کبھی اے حقیقت منتظر نظر آل عباس مجاز میں کہ ہزاروں سچتے ترپ رہے ہیں میری جبین آج میں اے خدا جو آسمالوں پر رہنے والا ہے جو زمین پر آئے اور میں تجھے اپنے روبرو دیکھ سکوں اور اپنے ہزاروں سچتے تیرے سامنے گزران سکوں یہ ایک طبعی خواہش ہے کہ خدا کو مجسم حالت میں دیکھے یہ ایک مرض نہیں یہ انسان کی کھپت نہیں یہ جائز خواہش ہے قدرتی تمنا ہے جو کسی صورت بھی دل سے نہیں اتر سکتی اور علامہ اقبال نے ایک اور موقع پر اسی طرح بیان کیا ہے بٹھا کے ارش پہ رکھا ہے تُو نے آئے وائز بٹھا کے ارش پہ رکھا ہے تُو نے آئے وائز خدا وہ کیا ہے جو بندوں سے احتراز کرے اور احتراز کا لف شاید آپ کی سمجھ میں نہ آئے پردہ کرنا الگ رہنا چھپے رہنا ظاہر نہ ہونا اور میں ایسے خدا کو قطن ماننے کے لئے تیار نہیں کہ وہ خدا ہے جو بندوں سے احتراز کرے اور بندوں پر ظاہر نہ ہوئے اور یہی بات ہے جو آپ کے حوالہ میں بیان کی گئے یا جو آگے جا کر ہم اس کو سیکھیں گے لوگ خدا کو اور خالق اور مالک کو مانتے ضرور ہیں لیکن اسے دیکھا نہیں یہ مانتے ہیں کہ وہ رازق ہے لیکن اسے دیکھا نہیں قدیم سے یہ سنتے آ رہے ہیں اس کی صفات اللہ یا کے بارے سنتے آ رہے ہیں اقرار کرتے ہیں اس کی محبت کا اس کے کرم کا اس کے فضل کا اس کی قدرت کا اس کی راستی کا اس کے عدل کا اس کے انصاف کا اور کلام الہی میں اس کا ذکر کئی بار سن چکے ہیں مقررین اور انبیاء سے اس کا کافی علم حاصل ہوا ہے لیکن شوق ددار کا نتیجہ یہ ہے کہ مصطرب اور بے قرار دلوں نے اپنے اپنے تصور کے مطابق خدا گھر لیے بنا لیے اور ان کی شکلیں بنا کر ان کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہی ہمارا خدا ہے اب خدا پرستی کی جگہ نے بٹ پرستی کی جگہ لے لیے خدا کے گھر سنم خانے بن گئے اور خدا کے پرستاروں نے جھوٹے دیویتاؤں کو اپنا خدا سمجھ کر اپنے سجدے ان کے سامنے گزران نے شروع کر دیئے اور کہنے لگے کہ ہم خدا کو پوج رہے ہیں اور ایسا ہی اتھینے والے بھی کر رہے تھے جب بالو سرسل وہاں پر پہنچا تو اس نے یہ بیان کیا اے اتھینے والو تم آج تک ایک نمال خدا کو پوچھتے ہو آؤ میں آج تم کو ایک معلوم خدا کے بارے میں بتاؤں جو آپ کے ساتھ رہتا ہے جو آپ کی مدد جو ہمیشہ آپ کے ساتھ ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے اس چیز پر خدا کو ترس آیا اس نے سمجھا کہ یہ غلط سائٹ پہ جا رہے ہیں اس لئے اس نے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کا وسیرہ بنایا اور اس مجبور اور معذور انسان کی اس پر ترس کھاتے ہوئے اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہا کامل مقاشفہ کامل انسان میں ظاہر ہوا اور اسی کے بارے میں پورا علم دینے کے لیے مقدس یہنہ رسول کو تیار کیا کہ وہ لوگوں کو یہ بتا دے کہ ابتدا میں کلام تھا یہی کلام خدا تھا اور یہی کلام خدا کے ساتھ تھا سب چیزیں اسی کے وسیلہ پیدا ہوئی اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس کے بغیر پیدا نہیں ہوا اور کلام مجسم ہوا فضل اور سچائی سے مامور ہو کر ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا خدا ہونے کی حصیت سے ظاہر نہ ہوا کیوں انسان میں ظاہر ہوا اس سے پہلے کومبنی اسرائیل نے ایک دفعہ مطالبہ کیا تھا کہ ہم خدا دیکھنا چاہتے ہیں موسیٰ کے سامنے یہی مطالبہ تھا کہ ہم خدا کو روبرو دیکھنا چاہتے ہیں وہ اس نے خدا کے ساتھ بات کی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم خدا کو روبرو دیکھنا چاہتے ہیں اس نے کہا جاؤ جا کہ ان کو کہہ دو کہ وہ نہیں دیکھ سکتے ان کی برداشت نہیں مجھے دیکھنے کی اس نے بات دوبارہ آئے کہ خدا کہتا ہے کہ آپ کی برداشت نہیں اس نے کہا جو کچھ بھی ہو جائے ہم اس کو دیکھ نہ چاہتے ہیں اس نے کہا پھر ایسا کریں کہ میں پہاڑ پر ظاہر ہوں گا لوگوں کو کہنا کہ پہاڑ کو ہاتھ نہ لگائیں اور وہاں پر میں ان کے سامنے ظاہر ہوں گا جب وہ ظاہر ہوا تو لکھا ہے کہ بہو اس سے لوگ اس کی برداشت نہ کر سکے اور اس دنیا سے چل بسے کیونکہ ان کی برداشت سے یہ چیز باہر تھی اس لئے اس نے آپ نے آپ کو معدود کیا یہ بجلی گریڈ سے آ رہی ہے اگر وہاں سے ڈائریکٹ آتی تو یہ ہماری موت کا سبب بن سکتی ہے آسمان پر بجلی جو چمکتی ہے اسی بجلی کیوں انہوں نے کیچ کیا اور اس سے یہ سارے کام لے رہے ہیں اگر وہ آسمانی بجلی یہاں پر آ جائے تو شاید ہم نہیں بات سکتے کیونکہ وہ لا معدود بجلی ہے لا معدود بجلی کا سامنا ہم نہیں کر سکتے لیکن جب معدود ہو کر یہ بجلی آئی تو لائٹنگ کی صورت میں ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کیوب کی صورت میں ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ساؤنڈ کی سسٹم میں ہم اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں سٹری کی صورت میں ہم اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں بہت سے الیکٹرن چیزوں کے وسیلہ سے ہم اس کا کیونکہ یہ معدود ہو کر آگئی ہے اور یہ ہمارے لئے فائدہ ماند ہے اگر آج کل تو نہیں آج کل خدا ان کا شکر ہے لیکن جب ہم 1982 میں یہاں آیا تھا تو یہ جعفر کوٹ پانی میں ڈوبا ہوا ہوتا تھا سلاب کے دنوں میں اور وہ پانی ہمارے دھارو وال تک مار کرتا تھا یہ لامہ دودھ پانی ہے لامہ دودھ پانی جو ہے نقصان کا باعث بنتا ہے ہمارے مکانوں کو گراتا ہے ہماری جانوں کو نقصان پہنچاتا ہے لیکن جب یہی پانی معدود ہو کر کھالوں میں نیروں میں اور نلکوں میں اور دوسری ایسی چیزوں میں ہوگر میں سے آتا ہے تو ہمارے لئے یہ فائدہ مند ہے ہم اس کے وسیلہ سے زندگی پاتے ہیں رہت پاتے ہیں آرام پاتے ہیں فائدہ اٹھاتے ہیں تو اسی لئے جب خدا اپنے آپ کو ظاہر کرے گا خدای میں تو یہ لوگ برداشت نہیں کر سکیں گے جیسے کون بنی اسرائی اس لئے اس نے اپنے آپ کو معدود کیا کامل انسان کی صورت میں دنیا میں آیا تاکہ ہم اس کے وسیلہ سے فائدہ اٹھا سکیں میرے عزیزو اب انسان تو خدا بن نہیں سکتا اس لئے خدا انسان بن گیا انسان تو خدا بن نہیں سکتا اس ملاقات کی طلب جو انہوں نے پہلے دکھائی وہ ان کے ساتھ رہنا چاہتا ہے اس لئے کہ انسان تو خدا بن نہیں سکتا کہ اس کے ساتھ ملاقات کر سکے خدا انسان بن گیا تاکہ ہمارے ساتھ ملاقات کر سکے افلاتون کہتا ہے کہ حصہ اور اکل سے خدا تک رسائی نہیں ہو سکتی سادو سندر سنگ اس کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ خدا کو ہی خدا خدا کو ہی خدا سمجھ سکتا ہے اور عیوب نبی اس کے بارے میں گیارمیں باب اس کی ساتھویں اور آٹھویں آیت میں بیان کرتا ہے کہ کیا تو تلاش سے خدا مند کو پاس سکتا ہے نہیں اور یہ سایہ پچونجویں باب کی آٹھویں آیت میں لکھا ہے کہ تیرے خیال خدا مند فرما رہا ہے تیرے خیال اور میرے خیال میں تیری رہوں اور میری رہوں میں تیرے خیالوں میں اور میری خیالوں میں اتنا ہی فرق ہے جتنا آسمان سے زمین کا فرق ہے ہم اپنے اکل سے اپنی سمن سے اس کو نہیں جان سکتے اور مقدس پالوس رسول کا کرنچیوں کی کلیسیا کے نام خط اس کا دوسرا باب اس کی اٹھارمی آیت میں لکھا ہے کہ خدا مند کی اکل کو کس نے جانا کہ اس کو تعلیم دے سکے مگر ہم میں مسیح کی اکل ہے اور خدا نے ہم پر روح کے وسیلہ سے اس کو ظاہر کیا اور روح خدا کی تیہ کی باتیں بھی جان لیتا ہے اور دریافت کر لیتا ہے اب میں مسال کے طور پر آپ کے سامنے یہ بات بیان کرنا چاہوں گا مجھے تیر نہ آتا ہے یہ آپ کے بشپ جان سامویل ہیں گوجرے میں وہ میرے کلاس فیلو ہیں ایک دفعہ ہم پکنپ کے گئے اور وہاں پر وہ ڈوبنے لگے ان کو تیرنے کے طریقہ نہیں تھا وہ ڈوبنے لگے میں نہیں اسے بچایا تھا مجھے تیرنے کا طریقہ آتا ہے آپ بھی اگر سیکھنا چاہیں تو سیکھ سکتے ہیں لیکن تیرنے کے لیے جو سیکھنا ہے یہ کسی پانی کے پاس جانا پڑے گا وہاں پر یہ تیرنے کا طریقہ آسکتا ہے اور اگر آپ بزد ہو جائیں کہ نہیں پاری صاحب تیرنہ ہم نے سیکھنا ہے لیکن چرچ کے ہاتھے میں سیکھنا ہے یہاں پر ہمیں سکھایا جائے تو میرے عزیزو یہاں پانی موجود نہیں فرش ہے میں بھی اپنا پیٹ زخمی کر لوں گا اور آپ کے پیٹ کو بھی میں زخمی کر دوں گا اور یوں ہم دونوں اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکیں گے اور مقصد کو حاصل نہیں کر سکیں گے سیکھنے کے لیے ہمیں پانی کے پاس جانا ہے اور وہاں ہی ہم تیرنا سیکھ سکتے ہیں تو بیٹے کو سمجھنے کے لیے ہمیں خدا کی روح کو حاصل کرنا ہے اس روح کو حاصل کیے بغیر ہم بیٹے کو نہیں سمجھ سکتے جیسے پانی کے بغیر تیرنا نہیں سیکھا جا سکتا اور اگر نیلی اینک پہن کر دودھ کو دیکھا جائے تو یہ کہہ دیا جائے کہ دودھ کا رنگ نیلا ہے تو میرے عزیزو یہ غلط بات ہے آپ نے اینک نیلی پہنی ہوئی ہے دودھ کا رنگ سفید ہے اور آپ اپنی اینک کا تار کر دیکھیں اس کا رنگ سفید ہے نیلی اینک پہن کر یہ کہہ دینا کہ دودھ کا رنگ نیلا ہے تو یہ حقیقت پر مبنی نہیں میرے میرے عزیزو خداون کے بیٹے کو سمجھنے کے لیے ہمیں رول قدس کو سہارا لینا ہے اس کی مدد مانگنی ہے نیلی اینک کو اتار نہ ہے تاکہ ہم بیٹے کو سمجھ سکیں ایک مسئلہ اور بیان کرتا جاؤں کئی دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا کی شان کے یہ خلاف ہے کہ وہ انسان کے بدن میں ظاہر ہو خدا کی شان کے یہ خلاف ہے کہ انسان کے بدن میں وہ ظاہر ہو میرے عزیزو اگر ہم پچھلوں میں اس کی حضوری کو محسوس کر سکتے ہیں اگر ہم سینڈوں میں اس کی حضوری کو محسوس کر سکتے ہیں اگر ہوا نаж میں اس کی حضوری کو محسوس کر سکتے ہیں تو کیا انسان میں اس کی حضوری کو محسوس نہیں کر سکتے اس ہی انسان کے بارے میں بات کر رہا ہوں جس کو اس نے تمام دنیا سے اشرف المخلوقات کہا ہے تو اس سے اس کی شان میں کمی نہیں آتی بلکہ اگر بڑھ صورت کے ساتھ خوبصورت چلنا شروع کر دے تو خوبصورتی والے کی اور خوبصورتی بڑھ جاتی ہے اسی طرح میرے یسو مسیح کی شان اور بڑھ جاتی ہے جب وہ بڑھ صورت کے ساتھ چلتا ہے اگر ایک فقیر ایک بادشاہ فقیر کا لباس پہنے اور لوگوں کے دروازوں پر رات کو جا کر ان کا پتہ کرے کہ وہ کونسی زندگی بسر کر رہے ہیں کیسے حال میں ہیں اور صبح اٹھ کر عدالت کے تخت پر بیٹھ کر ان کا انصاف کرے ان کی ضروریات کے مطابق تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ وہ بادشاہ جس نے فقیر کا لباس پہنا وہ فقیر بن گیا نہیں میرے عزیزوں اس کی بادشاہ کی شان اور بڑھ جاتی ہے کہ وہ رات کے اندیرے میں اپنے لوگوں کی ضرورتوں کو معسوس کرتا ہے اسی لئے میرا یسو مسیح دنیا میں آیا تاکہ اس انسان کے روپے لوگوں کی ضرورتوں کو معلوم کرے اور اس کے مطابق ان کا حساب کرے میرے عزیزوں مسیح یسو کا دنیا میں آنا مادہ ایک تعلید کے خیال سے نہیں اگر کوئی ایسا سوچتا ہے کہ کوئی مادہ اتالید کے وسیلہ سے وہ دنیا میں آیا تو یہ خدا کی شان کے خلاف ہے اور اگر ایسا کوئی بیان کرتا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ وہ مسیح جو ایسا بیان کرتے ہیں وہ گناہ کرتے ہیں یہ گناہ نہ تصور ہے کہ وہ مادہ اتالید کے وسیلہ سے آیا اور جیسے میں نے اپنے پیغام کو شروع کرنے سے پہلے ہی بتایا کہ جو ہوان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے ہوان کا بیٹا کہلاتا ہے جو انسان کے گھر پیدا ہوتا ہے انسان کا بیٹا کہلاتا ہے جو خدا کے گھر پیدا ہوتا ہے خدا کا بیٹا کہلاتا ہے اور مریم قدسہ کماری تھی اور ان قدس کے وسیلہ سے حملہ پائی گئی اور اسی کے گھر میں یہ بیٹا خدا انیت سو مسیح پیدا ہوا اور آپ اس کا روحانی رشتہ خدا سے ملتا ہے اور وہ خدا کا بیٹا اس ایمانوں میں کہلاتا ہے جس طرح ہر ہرن کی ناف میں کستوری نہیں اسی طرح ہر انسان مسیح یسو نہیں کہلا سکتا جس طرح ہر سپی سے لال حاصل نہیں ہوتے اسی طرح ہر انسان جو ہے وہ خدا من یسو مسیح نہیں کہلا سکتا جب ہم عام قسم کی چیزوں میں اس کی حضوری کو مان سکتے ہیں پتھر سے خدا کو مان سکتے ہیں نباتات میں خدا کو مان سکتے ہیں ہوانات میں خدا من کو مان سکتے ہیں سانڈوں میں خدا من کو مان سکتے ہیں بتوں کے آگے سر جکا کر خدا کو مان سکتے ہیں تو جس کو خدا نے اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے کیا اس میں خدا من کی حضوری کو نہیں مان سکتے اور یہ حقیقت ہے کہ وہ اس دنیا میں مادہ تولید کے وسیلہ سے نہیں بلکہ رول قدس کے وسیلہ سے دنیا میں پیدا ہوا اور ہمارے درمیان رہا اور ہم اسی کے بارے میں آج بشارت دے رہے ہیں کہ ابتدا میں کلام تھا یہی کلام خدا تھا یہی کلام خدا کے ساتھ تھا سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں اور جو کچھوی پیدا ہوا ہے اس کے بغیر پیدا نہیں ہوا میرے عزیزوں بیٹے چند قسم کے ہیں میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں ایک عزلی بیٹا ہے ایک نسلی اور تخمی بیٹا ہے ایک صفاتی بیٹا ہے ایک اخلاقی بیٹا ہے ایک متبنہ لے کر پالا ہوا وہ بیٹا ہے بلکل اسی طرح جس طرح کسے نوہ کھی جائے پیسے دا پتر پیسے نو پیار کرنوارا پیسے نو پیار کرنوارا پیسے دا پتر پیسے کی کوئی والدہ نہیں پیسے کا کوئی والد نہیں لیکن ہم اس بات کو تو مان لیتے ہیں کہ وہ پیسے کا پتر ہے ابن الوقت وقت کا بیٹا وقت کی کوئی والدہ نہیں وقت کا کوئی والد نہیں لیکن ہم مانتے ہیں کہ وہ وقت کا بیٹا ہے اور اس طرح کے میں بہت سے حوالے پیش کر سکتا ہوں لیکن چونکہ مجھے لائٹ کا بھی در ہے کہ لائٹ نہ چلی جائے میں اپنے مقصد تک آپ کو لے جانا چاہتا ہوں تاکہ میں چند باتیں آپ تک پنچا سکت مجھے تھوڑا سا وقت مجھے دیا گیا ہے تو آپ قربانی کے دنوں میں ایک بہت موٹے حروف میں ایک لفظ کو اخباروں پر پڑھتے ہیں کئی فرزاندان توحید نے اپنی قربانی گزرانی جتنے وہاں پر جاتے ہیں وہ خدا ان کے بیٹے کہلاتے ہیں فرزاندان توحید واحد خدا کے بیٹے تو یہ ایک صفاتی بیٹے ہیں اخلاقی بیٹے ہیں بلکل اسی طرح مسیح یسو کو بھی ہم عزلی بیٹا مانتے ہیں وہ شروع سے شروع سے اور یہ میرے خدا ان کے الفاظ ہے نہ کہ کسی پازری صاحب کی اجاد ہے نہ کسی بشپ کی ازاد ہے نہ کسی فادر کی اجاد ہے یہ میرے خدا ان نے کہا کہ وہ مالود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا یہ میرا پیارا بیٹا ہے اس سے میں خوش ہوں اور ہم خدا کے کہے ہوئے الفاظ کو ہی دراتے ہیں اگر کوئی غلطی ہوگی نعوذ باللہ نعوذ باللہ ایسا نہیں ہو سکتا تو غلطی خدا کی ہے ہماری نہیں کیونکہ خدا ان نے بائبل مقدس میں یہ الفاظ ہمیں دیئے ہیں کہ وہ مالود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا یہ خدا کا پیارا بیٹا ہے میں اس سے خوش ہوں فرشتوں نے اس کے بارے میں بیان کیا کہ تُو خدا کا پیارا بیٹا ہے اس کے بارے میں بہت سی گوانیاں پائی جاتی ہیں کہ وہ خدا کا پیارا بیٹا ہے حضرت باولہ اس نے ایک کتاب لکھی ہے کتاب اسر جدید اس کا صفح دو سو اسی سے لے کر دو سو اکاسی تک یہ الفاظ پائے جاتے ہیں آسائیوں نے اس کو خدا کی آمند جانا آپ کے چہرے سے خدا کا چہرہ اور آپ کے لبوں سے خدا کی آواز کو سنا یہ حضرت بہا اللہ نے یہ اپنی کتاب میں ایسا بیان کیا ہے اور اس حصہ کو اگر آپ اس طرح دھرالیں کہ خدا نے کن کے وسیلہ سے دنیا بنائی تو میں ایک آپ کے سامنے اس آیت مقدسہ کو دھرانا چاہتا ہوں ابتدا میں کن تھا کن خدا کے ساتھ تھا یہی کن خدا تھا سب چیزیں اسی کن کے وسیلہ سے بنی اور جو کچھ کن کے بغیر پیدا نہیں ہوا اور کن مجسم ہوا فصل اور سچائی سے معمول ہو کل ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے ایک لوتے کا جلال اور کن کے معنی ہے آواز اب میں اسی آیت مقدسہ کو اس طرح دھرانے والا ہوں ابتدا میں آواز تھی آواز خدا کے ساتھ تھی یہی آواز خدا تھی سب چیزیں اسی آواز کے بسیدہ سے پیدا ہوئیں اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس آواز کے بغیر پیدا نہیں ہوا اور آواز مجسم ہوئی فصل اور سچائی سے معمول ہو کر ہمارے درمیان رہی اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جا سب آپ کے اکلاوتے کا جلال ابتدا میں کلمہ تھا کلمہ خدا کے ساتھ تھا یہی کلمہ خدا تھا سب چیزیں اسی کلمہ کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس کلمہ کے بغیر پیدا نہیں ہوا اور کلمہ مجسم ہوا فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہ اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے گلاوتے کا جلال کسی فارسی کے شاعر نے کیا ہی خوبصورتی سے اس کے بارے میں بیان کیا ہے من تو شدم تو من شدی تو مجھ میں ہے اور میں تج میں ہوں اور میرے میرے عزیز ابراہم خلیل یہ دو شخصیتیں ہیں ایک ابراہم اور ایک خدا سے باتیں کرنے والا خلیل اولا ابراہم ایک خدا اور ایک ابراہم دو شخصیتیں ہیں موسیٰ کریم اللہ خدا سے باتیں کرنے والا یہ دو شخصیتیں ہیں نبی اللہ یہ دو شخصیتیں ایک اللہ اور ایک نبی رسول اللہ ایک اللہ اور ایک رسول لیکن قلمت اللہ جب آپ کہیں گے تو ان میں وحدت پائی جاتی ہے اور ہم ان کو ایک دوسرے کا شریک نہیں کہہ سکتے میری آواز میرا کلام میرا شریک نہیں ہو سکتا میں اور میرا کلام دو نہیں کہہ سکتے ہم میں وحدت ہے اور ہم ایک دوسرے کے شریک نہیں ہیں اسی میں کلمہ اللہ ہے کہ خدا کا کلمہ مجسم ہو کا دنیا میں آیا اور اسی کے بارے میں جبریل نے کہا کہ ممالود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا میرے عزیزوں مسکوائیت المصاحب ایک روحانی کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ خدا نے قول و حق کے وسیلہ سے دنیا بنائی اب میں دراؤں گا ابتدا میں قول و حق تھا قول و حق خدا کے ساتھ تھا یہی قول و حق خدا تھا سب چیزیں اسی قول و حق کے وسیلہ سے بنائی گئیں اور جو کچھ بھی پیدا ہوا ہے اس قول و حق کے بغیر پیدا نہیں ہوا اور قول و حق مجسم ہوا فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باب کے اکلاوتے کا جلال اب قول و حق کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید اس کا جواب دیتا ہے کہ مریم کا بیٹا یسو مسیح ایسا مسیح قول و حق ہے اور یہی قول و حق ہے جس کے وسیلہ سے دنیا بنائی گئی یہی قول و حق ہے جو کن کہلا یا یہی قول و حق ہے جو آواز کہلا یہی قول و حق ہے جو قلمہ کہلا یہی قول و حق ہے جو قول و حق کہلا یا میرے عزیزو ایک علامہ اقبال نے اس کے بارے میں ایک اور شیئر بھی بیان کیا ہے نمود تیری نمود اس کی نمود اس کی نمود تیری نمود تیری نمود اس کی نمود اس کی نمود تیری خدا کو تُو بے حجاب کر دے خدا تجھے بے حجاب کر دے یہ حقیقت ہے کہ میرا یسو مسیح اس لیے دنیا میں آیا تاکہ خدا کو زمین پر ظاہر کر سکے باپ کو زمین پر ظاہر کر سکے ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال اور اس نے اپنے آپ کو زمین پر ظاہر کیا گرنٹ میں اس کے بارے میں یوں لکھا ہے شبد دھرتی شبد اعی کاش شبد شبد یعنی خدا ان کے موں کی آواز سے دنیا بنائی گئی اور قائم کی گئی یہ آسمان اور زمین اسی کے وسیلہ سے ظاہر ہوئے کیونکہ بیٹے کی قدرت میں پہلے ہی بیان کرتے ہوئے آپ کو بیان کیا تھا اس کی جنس خدا کی جنس اس کا جہور خدا کا جہور جیس جنس کا خدا اسی جنس کا بیٹا اس کی صفات اور خدا کی صفات ایک ہے اس نے ہم دیکھے خدا کو زمین پر انسان میں ظہر کیا اگر خدا مردے زندہ کرتا ہے تو بیٹا مردے زندہ کرتا ہے اگر خدا کوڑیوں کو شفا دیتا ہے تو بیٹا کوریوں کو شفا دیتا ہے اگر خدا اندوں کو شفا دیتا ہے تو بیٹا اندوں کو شفا دیتا ہے اگر خدا لنگروں کو چلتا پھرتا کرتا ہے اس کی جہور ایک جہور جو صفات خدا میں پائی جاتی ہیں وہی صفات بیٹے میں پائی جاتی ہیں جو خدا کرتا ہے وہ بیٹا کرتا ہے اور گرنٹ میں اس کے متعلق یوں بیان کیا گیا ہے پر میشور نے جگت نالجیا پریم کی تا کہ انہیں اپنا پی پتر دان کر دیتا تا کہ جنہ کوئی ہوتے سے وشواش کرے ناش نہ ہوئے پر پر انتیوں جیمن پائے خدا نے دنیا سے ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلاوتا بیٹا بخش دیا تا کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے حلاق نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے سچا خدا سچا انسان حقیقی انسان جو عزل سے تھا مجسم ہو کر دنیا میں آیا اور انسان بنا اور کلام مجسم ہوا یہ سیار تاریب آپ کی سولوی آیت میں لکھا ہے جس وقت سے وہ تھا میں بھی وہاں تھا اور اب اسی نے مجھے بیجا ہے ایسا نہ کریں کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں تاج سب کی عین کو عطار اور ایسا حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں وہ خود ہی اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے زمین پر آیا ہے ایک مثال دے کر بس کرنا چاہتا ہوں ایک ورک شاپ میں ایک گاری بنائی گئی اور اس گاری کو بنا کر سارے قوانین اس میں قائم کیے کہ یہ اس کی بریک ہے یہ اس کا ایکسی لیٹر ہے یہ اس کا کلچ ہے یہ اس کا سوچ ہے اور یہ اس کا سٹیرنگ ہے اور اگر ان تمام قوانین کو آپ مانیں گے تو پھر گاری اچھے طریقے سے چلے گی جو سواریاں اوپر سوار ہیں وہ اچھے طریقے سے سفر کر سکیں گی لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ میں سوچ کو بھی آن کروں گا اس قانون کو مان لیتا ہوں میں ایکسی لیٹر کو بھی جباؤں گا اس قانون کو بھی مان مفری کرتا اس کے کیا کلچ کلچ میں کلچ کے قانون کو بھی مانتا ہوں لیکن میں سٹیرنگ کو سیدھا رکھنا ہے سٹیرنگ میں سیدھا رکھنا ہے اگر سٹیرنگ سیدھا رکھنا اور سارے قوانین ماننا ہے تو سٹیرنگ سیدھا رکھنے سے آپ کسی کھائی میں جا گریں گے کسی نہر میں جا گریں گے کسی دریان میں گر جائیں گے پیچھے والی سواریوں کی بھی جان ہلا کریں گے سٹیرنگ کو آگے پیچھے کریں گے تو آپ اچھے طریقے سے سفر کر سکتے ہیں آپ مان لیتے ہیں کہ وہ کنواری سے پیدا ہوا ہم مان لیتے ہیں کہ وہ مجزات کا نبی ہے ہم مان لیتے ہیں کہ وہ اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے ہم مان لیتے ہیں کہ وہ بے گناہ نبی ہے لیکن ہم سٹیرنگ کو سیدھا رکھنے بھئی بھئی سٹیرنگ کو سیدھا رکھنے سے آپ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں میرے عزیزو سارے قوانین ماننے پڑیں گے تبی آپ اپنے زندگی کے سفر کو اور اس گاری کے سفر کو خرید سے منزل تک لے جائیں گے میرے یسو مسی نے انجیل مقدس میں یہ فرما ہے جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے اور جس کے پاس بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں آؤ ان مجوسیوں کے ساتھ مل کر اسے سجدہ کریں آؤ ان گڑریوں کے ساتھ مل کر اپنے نظرانے اسے پیش کریں وہ ہمارا خدا مند ہے تلاش کرنے والوں کو ہمیشہ مل جاتا ہے محنت کرنے والوں پر ہمیشہ ظہر ہو جاتا ہے خدا مند آیا ہی اسی لیے ہے تاکہ ہم پر اپنے آپ کو ظاہر کرے جو اس کو سیکھنا چاہیں خدا مند آپ تمام کو سیکھنے کی ایمان لانے کی اور زندگی میں دوسروں تک لے جانے کی توفیق عطا فرمائے آمین